ملک کی تاریخ کا فیصلہ کن وقت ہے عمران خان کا کیپی آوس میں گرلز کنونشن سے خطاب بولے حقیقی آزادی مارچ کی تحریک کامیاب ہوگی معروف ڈاکو مسلط ہے ملک کیسے چل سکتا ہے چوروں کے کیسز روزانہ معاف ہو رہی ہیں غریبوں کا کیا خصور ان کے لیے بھی جیل کھولنے ہیں نیپ ترمیمی ایکٹ کے کرش میں اس آگڈار کے بعد نواز شریف نے بھی ریلیف مانگ لیا اساس بحال کرنے پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا مطالبہ اشتہاری خرار دینے کے خلاف درخواست دائر اس آگڈار کے دائمی وارن گرفتاری معتل ایسے صاحب عدالت نے فیصلہ سنا دیا سابق وزیر خزانہ کی وطن واپسی کے لیے پارٹی قیادت سے مشاورت فیصلہ آج نواز شریف کہیں گے کمر توڑ مہنگائی عام آدمی بے حال زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کپتان میدان میں عمران خان کا آج ملک گیر احتجاج کا اعلان مختلف شہروں میں ریلیاں کراچی ریگل چاک پر احتجاج لاہور میں لیبرٹی چاک سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی جائے گی ملک میں مہنگائی برکراج 26 اشویہ ضروریہ کی خیمتوں میں اضافہ ایک ہفتے میں 20 کلو آٹا 247 روپے مہنگا ہوا چائے کی 190 گرام پیکٹ کی خیمت میں 20 روپے کا اضافہ ہوا مٹن چاول دہی دال مو اور دال ماش بھی مہنگی ہوئی زندہ ملکی کی خیمت میں فی کلو 12 روپے 76 پیسے کا اضافہ ہوا کئی روز کے اضافے کے بعد ڈالر کی قدر میں معمولی کمی انٹر بینک میں 6 پیسے سستا 249 روپے 65 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں 50 پیسے کی کمی 245 روپے میں فروخت ہوا شہباز حکومت میں انٹر بینک میں ڈالر 56 روپے 72 پیسے مہنگا ہو چکا ہے سندھ میں ڈینگی کے وار حیدرباد خاتا چوک کا 19 سالہ نوجوان دم ٹوڑ گیا واسق راجپوت نو روز پہلے سیویل اسپتال میں داخل ہوا تھا کراچری ڈیفنس میں پروپرٹی ڈیلر کا قتل شیخ سوہیل کی قتل کا مقدمہ درج پوسٹ مواتم مکمل موت سر میں گولی لگنے سے ہوئی مختول کا مڑنے سے پہلے کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا کہا بہت زیادہ دباؤں میں ہوں قتل کیا تو ذمہ دار آمیر اور مویز خواجہ ہوں گے آمیر وحید میرے کروڑ روپے کھا چکا ہے لاہور میں بارش گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی تھنڈی ہوا چلنے لگی نشے بھی علاقے زیرہاب آ گئے آئندہ تین روز میں مزید بارش ہو کا انقام پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے اصد علی کو موطل کر دیا کومن ویل گیمز میں اصد علی کا ڈوپ ٹیسٹ مضبط آیا تھا شیمنگ کہنا ہے کہ ڈوپ ٹیسٹ رپورٹ سے بہت دکھ ہوا اصد علی ریسلنگ کے مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے کومن ویل گیمز منتظمین کے فیصلے تک موت کل رہیں گے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بولنے اس پر عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات دس بجے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے